اوکے ویڈیو دکھانی ہے اور انٹیلیجنس کو تو جس دن یہ اٹیک ہوا تھا ممبئی میں اس دن ہندوستانی حکومت اور انٹیلیجنس افیشلز کا ریاکشن کیا تھا ہم نے تو بلکل ہی پتہ نہیں تھا یہ تو اچانک ہوئے ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں تھی یہ ریاکشن تھا یہ ریاکشن مسترد پاکستانی سورسز نہیں کر رہے امریکی سورسز کر رہے اور اس کی ویڈیو تھوڑی سا کلپ آپ کا میں نے دکھایا تھا انٹروں میں آگے چل کے پھر دکھائیں گے میرے ساتھ سٹیوڈیو میں پاکستان کے نامور سیکیورٹی آنالیسٹ زید حامل صاحب ہے زید تھانکیو ویڈیو مچ فور جوئننگ اس اور تھوڑی دل میں میں شاید جوئن کریں گے ہمیں نئی دلی سے ادھے بھسکر صاحب جو کہ ہندوستان کے نامور سیکیورٹی آنالیسٹ ہے ایک سال گزر گیا ہے ساری دنیا فوکس کرتی ہے اس بات پہ کہ پاکستان پیش رفت نہیں کر رہا پیش رفت نہیں ہو رہی ایکشن نہیں لے رہا لشکر تیبہ کے چیف پہ what about the questions which India is supposed to answer جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا احمد دیکھو this is precisely the point ایک سال گزرنائی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک سال پہلے جب ہم نے اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا کہ یہ ایک مصراد CIA اور RSS رو نیکسس کے ساتھ ایک دہشتگردی کی یہ کیمپین بلڈ ہوئی تھی یہ بات ایک سال گزرنے اس بات پر اور کوئی ریزلٹ انڈیا کی طرف نہیں آیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور وہ سارے سوال جو ہم نے سال پہلے اٹھائے تھے آج بھی وہ سارے سوال اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب بڑا کلیر ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا سچ کہا تھا جو کچھ انڈیانز کہہ رہے تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے بس انفرمیشن وہ تو کہتے ہیں ہم نے اجمل کساپ کو پکڑا اس نے امیت کیا کہ وہ پاکستانی شہری ہے بگیسٹ کاکن بول اور ربیش کہ آپ کو پاکستانی شہری ہوئے ہیں دو روز پہلے اس حمند کر کر جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا اس کی بیوی نے اعتراض اٹھائے اس کی بیوی نے شدید احتجاج کیا اس بات کے اوپر کہ میرے نیاں کو کسیس سرکمنس سائنسز میں قتل کیا گیا ہے آج تک مجھے نہیں پتا لگا کہ اس کو کس نے قتل کیا اور وہ بات کہ اس نے اپنے قتل سے پہلے خط لکھے بتا دیا تھا کہ انڈیان ملیٹری انٹیلیجنس مجھے قتل کرنے جا رہی ہے یہ چیزیں on record ہیں وہ سارے سوال امرش مصرہ ایک بہت بڑا انڈیان جنرلیسٹ ہے it's a very well known name اور مختلف انٹرنیشنل اور انڈیان ڈیلیز میں لکھتا ہے اس کی بڑی رسپیکٹ ہے he's a nationalist good انڈیان we'll call him اور وہ سخت پریشان ہے اس بات کے اوپر کہ انڈیان ملیٹری اسٹیبلشمنٹ انڈیا کی جو حکومت کرنے کے ادارے ہیں انڈیا کی security اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انڈیا میں practically اسرائیل کے ساتھ نیکسس کر کے اسرائیل کے ساتھ جوڑ کر انڈیا کو ایک فیشسٹ take over کرنا چاہتے ہیں to create a extremist hindu state اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں امرش مصرہ یہ بات تو کہہ رہا ہے and i can quote that article because last year we had quoted this article جس کے اندر وہ واضح طور پر لکھ رہا ہے and he's writing it very clearly that ممبئی terror attack further evidence of the انگلو یو ایس اے موساد رس ایس نیکسس بزاتے خود یہ headline کافی ہے بتانے کے لیے کہ what are we talking against اور اس بات کو proof کس طرح کرتے ہیں آپ دیکھئے کرنل پروہیت کا آپ نے ذکر کیا کرنل پروہیت is a man کے جو ملے گاؤں میں اور سمجھوتا ایکسپرس میں بم دھماکوں میں involved ہے اس پر مقدمہ چل رہا ہے کیونکہ اتنا بڑا پروفائل ہو گیا کہ اس کو بچا کے نہیں نکال سکتے تھے لیکن what they did was انہوں نے وہ ساری evidence ختم کر دی کہ جو کرنل پروہیت کو prosecute کر سکتی تھی یا incriminate کر سکتی تھی نہیں وہ evidence ختم ہو گئی ہے انہوں نے what they have done is the main prosecutor prosecutor was کر کرے جو کہ ساری جس کے پاس تھی he has been killed اور اس کے بعد باغی تمام لوگ have gone and decided self-silence completely کسی کے جرت نہیں کہ اب بات کرے لیکن جو confessional statements ہیں کرنل پروہیت کی وہ پاکستانی قوم کو ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہیں یہاں پہ they are stunning نہیں معلوم نہیں ہے وہ ہے available لیکن ہمارے ہاں اس کو coverage نہیں دی گئی آپ اس کو اگر گوگل بھی کر لیں I will invite people to go آپ گوگل کیجئے کرنل پروہیت کیجئے اور اس کا اسرائیل کے ساتھ نیکسس کو آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے اپنے مقدمے میں کرنل پروہیت کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک فیشسٹ حکومت بنانا چاہتے تھے انڈیا میں government in exile پہلے سٹپ ہے اسرائیل کے اندر یعنی Indian government in exile exile in اسرائیل اور پھر اسرائیلی government کے ساتھ اور military intelligence کے ساتھ اور موساد کے ساتھ there's no secret in it اور یہ بات اپنی طرف سے بنائی بھی نہیں یہ Indian media نے جو report کیا ہے وہ گوگل پہ موجود ہے اور یہ بات جو آپ نے سے پہلے ایک Indian hardliner religious extremist دہشتگرد اور عورت کی تصویر دکھائی تھی Indian mainstream اس وقت practically hijack ہو چکا ہے RSS بجرنگ ڈل اور ان کی ہندو توہ ideology سے لوگ پاکستان کے اٹمی ہتھیاروں کے بارے میں خوف کی بات کرتے ہیں Indian nuclear weapons have already gone into the hands of the extremists and radicalists اور جو Indian nationalists ہیں they are desperately fighting a battle امریش مصرہ جیسے لوگوں کہ ہم نے بات کیے یہ اچھے nationalists ہیں they are desperate they are seeing what the hell is happening in India practically that's what they are writing کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے Indian military intelligence کے officers کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک فیشنس حکومت قائم کرنے کے لیے حکومت کا تختہ اُلٹ کر جو پولیس آفسر کر کرے ہیں وہ ان کے سارے elements کو گرفتار کر رہا تھا کہ اس ساری investigation کے momentum کو توڑنے کے لیے ممبئی کا ڈراما کرنا پھر اس ڈراما کے نتیجے میں کر کرے کو assassinate کرنا اور الزام پاکستان پر ڈالنا ایک سال ہو چکا ہے کیا progress ہوئی ہے اس investigation میں کہ جو انڈیا کے اندر جو issues اٹھائے گئے اچھا ڈی ٹیئیس پہ آتے ہیں لیکن یہ میں ناظرین کو زید یہ ہم ایک footage دیکھ لیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہندوستانی حکومت اور فوج اور سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جب یہ اٹیک ہوا 26 نمبر کو تو ہمیں بالکل ہی پتہ نہیں تھا ہم تو we were taken aback it was a surprise اٹیک اور ہندوستان پر surprise اٹیک تھا لیکن یہ بہت سینئر امریکن جرنلسٹ ABC News کے بتا رہے ہیں ان کے اپنی سورسز US intelligence میں یہ ہیں کہ نہیں ہندوستانی حکومت کو بہت تفصیل سے معلومات دی گئی تھی کیا معلومات تھی وہ let's watch this video the terrorist attacks in Mumbai India and new questions about what the Indian government knew concerning the possibility of an attack and our chief investigative correspondent Brian Ross joins us there was intelligence an attack was coming indeed very good intelligence Charlie US officials tell us that there was a warning given to Indians in the mid-October range of an oncoming attack that would come from the sea against hotels and business centers in Mumbai and they named the Taj Bahal hotel specifically very specific and the Indian government also had intelligence that's right and then November 18th the Indian government with its very good intelligence operation picked up October 2008 ایک مہینہ پہلے اس attack سے Mumbai پہ امریکی حکومت اور intelligence داروں نے Indian government اور Indian intelligence کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ attack ہوگا hotels پہ اور businesses پہ بڑی specific information تھی یہ اچھا زید will be back برس ہمیں جو 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 ہمیں ہمیں ایک سوال زید یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے شروع میں تھیوری بتائی تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی ڈنگی میں کراچی سے ممبئی گئے اس میں تچ می شیون کریم ملی تھی پاکستان کی بنیوی اور پاکستان ٹوث پیسٹ درستان میں اور سوات میں اسی قسم کا کچھ ایویڈنس مل ہمیں ان کی ایویڈنس پیٹری اس کے ایویڈنس مل وہ نہیں مانتے می نے لکھا پاکستان می نے پاکستان لکھا ایویڈنس اچھا انڈیا نے شیر بھی نہیں کیا یہ ایویڈنس انٹرپول کے ساتھ پہلے کے بعد اس کی فنگر پرنٹس تک یا اس تک فزیکلی ہمارے لوگوں کو ایکسس نہیں دیا گیا کہ ہم بھی چیک کر لیں اس پاکستان ایمت دیکھو ایمت ہر سال کئی ہزار پاکستانی انڈیا جاتے ہیں ویزے پہ وہ کام کرنے کے لئے اپنے رشدار مدوستوں سے ملنے کے لئے اگوا کر لئے جاتے ہیں ان کے ویزے اور پاسپورٹ کی ویلیشن پر انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ان کو اسپلائیٹ کیا جاتا ہے پاکستانی دہشتگر بتا دیا جائے گا ابھی پچھلے دنوں جی ایونٹس ہوا ہیں جس کے اندر سٹوڈنٹس مارے گئے ہیں ایک بچی بیماری گئی اس کے ساتھ اس کے دو کالیگ منگیتر بھی مارا گیا تھا جس میں ان کو کشمیری دہشتگر دکھایا گیا تھا مسلمان تھے وہ سارے یہ تمام کام جب اتنا بڑا انٹیلیجنس آپریشن کرتے ہیں جس کے اندر موساد اور رو دونوں شامل ہوتے ہیں انڈین ملیٹری انٹیلیجنس شامل ہے تو کسی بھی ہوا ہے ان کا سب سے بڑا اخبار مہراشترا ٹائم لکھتا ہے کہ سارے دہشتگر مراتی زبان میں باتیں کر رہے تھے مہراشترا ٹائم جس بات کو لکھتا ہے کہ اسرائیلی ہاؤس تھا وہاں پر درجن لوگ کئی مہینوں سے موجود تھے اور سسپیشن ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور وہاں پر پر پریکٹیکلی ایوری بڈی نیو کہ اسرائیلی ملیٹری سرویس کے اور انٹیلیجنس کے اور بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ممبئی جو ہیں بہت بڑی تعداد میں مائیگریٹ کر کے اسرائیل گئے ہیں کوئی پاکستانی جو مرضی سکھا دیں اس کو وہ مراتی نہیں بول سکتا اور مراتی اور پھر جو آڈیو ریکارڈنگ جنہوں نے ایئر کی تھی جس کے اندر وہ جو لینگویج استعمال کر رہے جلوم جیاتی نیتا سینہ کوئی پاکستانی دنیا میں خاص طور پہ انٹیر پنجاب کا آدمی یہ زبان کبھی چاہے کتنا سٹار ٹی وی دیکھ لیں کبھی وہ یہ زبان بول ہی سکتا سو وط ان بلفاز تیلی گراف یعنی ایو یورپیان نیوز پیپر 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 یہ ساری باتیں ان کو آپ اندر کارپیٹ ہش نہیں کر سکتے ہمیں اندیان سکوئی شکایت نہی موسیقی